نوجوان فون میں اتنا گھس چکا ہے آج ہالی وڈ بھی دیکھ لئے بالی وڈ بھی دیکھ لئے گانے بھی سن لئے سب کر لئے اب مزا نہیں آرہا اب ان فلموں سے مزا نہیں آرہا اب مزا آرہا ہے تو ویب سریز سے مزا آرہا ہے پہلے ایک قانون تھا اب بھی قانون ہے فلموں میں جو ہے اتنا جو ہے اب ویسی سمجھ جائیں بس اتنا چیز نہیں لاسکتے چھوٹے کبڑے لے گئے اب انہوں نے سوچا کیسے دنیا کو بھیکائے جائے کیسے جو ہے شیطان نے ان کے جہنم میں ڈالا کیسے لوگوں کو جہنم میں لے جائے جائے تو اب اس طرح لے جائے جائے گا کہ اب فلموں کے اندر تو وہ سب چیز نہیں لاسکتے اب ویب سریز کو چلائے جائے اب ویب سریز چلا کر اور ویب سریز کو ہمارے نوجوان دیکھ کر اتنا اس کے اندر گھج چکا ہے اور اس کی نفسانی خواہشات اتنی بھڑک چکی ہیں اب یہ منظر ہے کہ دامات ساس پر غلط نظر ڈالتا ہے آپ سرچ کر کے دیکھیں کہ ایسے کتنا واقعات ہیں کہ جنہوں نے آدمیوں نے باپ نے باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کیے بھائی نے اپنے بہن کے ساتھ بدکاری کیے ایک تو میں خبر دیکھ رہا تھا میں تو اس خبر کو دیکھ کر حران ہو گیا یہ کیسا ہے ایک پوتے نے اپنی دادی کے ساتھ بدکاری کیے استغفراللہ آپ سن نہیں سکتے یہ وجہ کیا ہے یہ وجہ ہے فون فون جب ہم نے غلط غلط استعمال کیا فون اور جب راتوں کو سائی رات ہمارا نوجوان اور سائی رات واہیہ چیزیں دیکھے گا گندی موویز دیکھے گا تو اب اس کا دل کیا کرے گا اس کا نفس بھڑک گیا ہے اب وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اپنی خواہشات کو پورا کروں تو منظر یہ ہوتا ہے کہ وہ رات کو اپنی بہن کے بستر پر جا کر سوتا ہے ہمارے ایک مفتی صاحبے ان کے دوست تھے وہ اپنے دوست کے واقعے بتا رہے تھے ایک ان کے رشتاری میں گئے تو جب رشتاری میں گئے تو وہ جانتے تھے سب کو تو گئے تو دیکھا وہاں ایک لڑکی تھی تو وہ اپنے بھائیوں سے پردہ کر رہی ہے کس سے بھائی اسے پردہ کر رہی ہے اب یہ حیرانوں کو بھی ترہ بھائی تو ہیں پوچھا پردہ کیوں کر رہی ہے ان کا اکھ حضرت مجھے پردہ ہی کرنا ہے جب تک میں اس گھر میں رہوں گی اپنے بھائی اسے پردہ میں رہوں گی اپنے بھائی کو کبھی شکل نہیں دکھاؤں گی پوچھا کیا ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ راتوں کو بھائی گنڈی مووی دیکھتا ہے فہاشی کرتا ہے اور رات کو میرے بستر پر آتا ہے یہ سب چیز کہانی کہاں سے شروع ہوئی یہ کہانیاں فون سے شروع ہوئی ہیں فون کا غلط استعمال یعنی آج ایک وقت تھا کہ لوگ جنت میں جانے کی کوشش کرتے تھے اور جہنم سے اپنا آپ کو بچاتے تھے آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ خود بول رہے ہیں میرے کو جہنم میں لے گے جاؤ میرے کو جہنم میں لے گے جاؤ میں جہنم میں جانے تیار ہوں کہاں کتنی نافرمانی کے لیے یعنی ایک وقت اس کا غلط استعمال کرنے سے ایسا وقت آتا ہے کہ بھائی بہن پر غلط نظر ڈال سکتا ہے بھائی جان بہن وئی ابن سالی پر غلط نظر ڈال سکتا ہے داماد اور ساس کے چکر چل سکتے ہیں فون کے غلط استعمال سے یہ سب چیز حرام ہے اگر کسی داماد نے اپنی ساس کے بارے میں صرف غلط سوچ بھی لیا کرنا تو دور کی بات ہے اگر سوچ بھی لیا تو اس کی بیوی اسی وقت اس پر حرام ہو گئی اس کی بیوی اسی وقت اس پر حرام ہو گئی تو ہم ایسے کام نہ کریں